ہم میں سے بہت سی ہاؤس وائف یا ہوم میکر یا ایزا مدر ایسی بھی ہیں جو بہت شو آف کرتی ہیں یا سمپل رہتی ہیں یا بیلنس کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہی ہیں اور کچھ ریلیٹیف یا کلوز کزن جو آپ کی سیم ایج کے ہوں اور ان کی شادیاں بھی اسی ایئر میں ہوئی ہو جس ایئر میں آپ کی شادی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی لائف میں ڈپریشن اور انزائیٹی کا ہاتھ ان کا بھی ہے السلام علیکم ایوی وین کیسے ہو آپ سب آج کے اس ولاغ میں ہم بات کریں گے کہ گھر میں رہتے ہوئے ایزا مدر ایزا ہاؤس وائف یا ہوم میکر ہم کس طرح سے پوزیٹیویٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں اپنی زندگی میں کس طرح سے سکون لاسکتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے سیٹ یور بانڈری لائنز چاہے آپ جوائن فیملی میں رہتے ہیں یا سیپرٹ رہتے ہیں آپ کو اپنے گھر کی کتنی ریسپونسبلیٹی اٹھانی ہے ریلیشنشپ میں آپ نے کتنا آگے جانے اور سیلف کیر میں کتنا آپ نے آپ کو انٹیک کرنا ہے وہ چیزیں جو آپ سے ریلیٹ کرتی ہیں ان کی ایک لیمٹ اگر آپ تیہ کر لینا تو آپ کی زندگی سے ڈپریشن اور انزائیٹی آہستہ آہستہ خود ہی دور ہو جائے گا ایکچلی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنا اپنے کاموں میں انوالف ہونا ہے ہمیں فیملی کے ساتھ کتنا انوالف ہونا ہے اسی لیے لوگ ہمیں ایزیلی یوز کر لیتے ہیں اور ان کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی بکاوز آف دیٹ یہ تو آپ کا گھر ہے یہ آپ کی ریسپونسبلیٹی ہے تو ہر چیز کی ایک لیمٹ تیہ کیجئے سٹارٹنگ سے ہی شروع میں برا لگتا ہے لوگوں کو لیکن پوزیٹیف بیہیویر کے ساتھ نو کرنا سیکھئے اگر وہ سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں آرگیو والا بندہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی لائف ہے اور اسی طرح ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی تو ایسے لوگوں سے بلکل بھی آرگیو مت کیجئے اگنور کیجئے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ مدر ہیں بیٹے کی یا بیٹی کی تو آپ دونوں کو ہی یہ چیزیں ان کی لائف میں بھی انکلوٹ کی دیئے شروع سے ہی تو ان کی آنے والی زندگی بھی اتنی سکون سے گزرے گی انہیں چیزوں کو انہیں لوگوں کو ڈیل کرنا آئے گا انہیں وقت کی اہمیت کا پتہ ہوگا کہ کتنا ہمیں اپنے کھیلنے میں ٹائم دینا ہے کتنا پڑھنے میں اور کتنا ریلیشنشپ میں کچھ چیزوں کو فالو کرنا شروع کرنا شروع میں تو تھوڑا سا برا لگتا ہے لیکن جب ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری لائف میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم ایک سکون والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سکریننگ نہیں کرنی چاہیے موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک ٹائم سیٹ ہونا چاہیے ہم میں سے بہت سارے لوگ جب بیٹ پر رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس ٹائم موبائل یوز کرتے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کو اپنی لائف میں انکلوٹ کر کے ہم سو جاتے ہیں اور وہ پوری رات ہمارا مائنڈ ورکنگ کرتا رہتا ہے ان لوگوں کی باتوں پہ اور جب ہم صبح مارننگ میں اٹھتے ہیں ہمیں فریشنس فیل ہونے کے بجائے تھکاوٹ سی فیل ہوتی ہے جبکہ ہم نے پوری رات کی نین لی بھی ہوتی ہے اور جب مارننگ کے روٹین کے کام کرنے کے بعد ہمارا جو می ٹائم ہوتا ہے اس میں یا تو ہم اپنی فیملی کو کال ملا دیتے ہیں یا سکریننگ شروع کر دیتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کی ریلز دیکھتے ہیں کوئی شاپنگ دکھا رہا ہے کوئی اپنا گھر سیٹ کر رہا ہے اور کوئی گھومنے جا رہا ہے ڈیفرنڈ لوگوں کی انرجی ہم باڈی میں اپنے انکلوٹ کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں انہیپی نیس فیل ہوتی ہے مارننگ ٹائم میں ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ بہت پوزیٹیف ہوتا ہے اور ایکٹیف بھی ہوتا ہے اگر ہم اپنے ساتھ میٹ ٹائم گزاریں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سے آئیڈیا ہمارے مائنڈ میں آئیں گے ان آئیڈیا پہ ہم کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ اچیف کریں گے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد ملے گا نہ کہ ہم یہی بات روتے رہیں کہ یہ تو ڈیلی روٹین کی لائف ہے صبح اٹھنا بچوں کو بھیجنا گھر کے کام کرنا ہزبینڈ کو بھیجنا پھر وہی کھانا اور پھر وہی گھر سپائی ہمیں ایک اپنی لائف کا مقصد نہیں پتا چل رہا یہ تو سب ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ می ٹائم سپائن کیجئے آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اپنے مائنڈ کو یوز کریں گے ایک ہیلڈی اور ہیپی لائف گزارنے کے لیے سیلف کیر لازمی کریں چاہے آپ جتنے بھی ہیلڈی ہیں یا اٹریکٹریو ہیں ایزا ہاؤس فائف ہم گھر میں رہتے ہیں اور ہمارا سیلف کانفیڈنس بلکل لوز ہو جاتا ہے بلیو می اپنے پورے دن میں سے دس سے پنرہ منٹ اگر آپ اپنی باڈی کو دیکھیں تو آپ کے اندر ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ اور ایک پوزیٹیو انرجی پیدا ہوگی آپ نیگٹیو انوائرمنٹ اور نیگٹیو لوگوں کو آسانی کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیں گے سیلف کیر کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فیشن کو فالو کریں بڑے بڑے سالونز میں جائیں ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں مارننگ وارک کر سکتے ہیں رات میں کر سکتے ہیں اور وارک کرنے سے بھی سٹریس لیول ڈاؤن ہوتا ہے اسے ایک باڈی میں بوسٹ ملتا ہے اور اگر ہم سات سے آٹھ گھنڈی کی نی لے لیں اسے بھی ہم فریش فیل کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں رکھیں تو ہمارے سٹریس لیول بھی ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اور ہمیں خود سے اچھی سی خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے ایک پوزیٹف انرجی ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اپنے لئے ٹائم ضرور نکالا کریں چاہے آپ صبح میں نکالیں یا رات میں نکالیں جو آپ کو پوسیبل ہوتا ہے جو آپ کے گھر کا ایموائیمنٹ ہے اس کے لحاظ سے اپنا ٹائم سیٹ کریں اور اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے اگر آپ اپنی گھر کی چیزوں کو ارگنائز کر کے رکھیں اور ان کی جگہ پہ رکھیں تو اس سے بھی آپ کو کافی خوشی ملتی ہے چاہے آپ جوائن فیملی میں رہتے ہیں سپرٹ بھی رہتے ہیں تو آپ اپنے پورے گھر کی ہر چیز کو ارگنائز کر کے رکھیں کہاں کیا رکھا ہوئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوکنگ کرتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو انگریڈینس ہیں وہ اس کیبنٹ میں رکھے ہیں اسی طرح گھر کی روم کی چیزیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو اور آپ کے فیملی نمبرز کو پتا ہونا چاہیے آپ اس طرح رکھتے ہیں اور یہاں سے اٹھانی اور یہاں ہی رکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کا روم جو ہے بلکل سیٹ کو ہونا چاہیے چاہے ٹوائز ہوں وہ ٹوائز کا ایک باکس ہونا چاہیے کپڑے یہ نہ ہو کہ بیٹ پہ پڑے میں ہنگ ہونے چاہیے اس طرح ہر چیز کو اگر آپ اورگنائز کر کے رکھیں گے تو آپ کو ایک بڈن سا فیل بھی نہیں ہوگا اور ہر کام ٹائم پہ کرتے رہیں گے تو ہر چیز سیٹ بھی رہتی ہے اور اس سے ایک اچھا سا بھی لگتا ہے ہر چیز کو اورگنائز کر کے رکھتے ہو تو آپ کو یہ اندر ایک پوزیٹیو انرجی آتی ہے اسی طرح اگر ہم اپنی لائف کو ایکسپٹ کریں نہ کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کریں ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو ریلیٹیو یا جو فرینڈز ان کی شادی آپ کے ساتھ سیم ایئر میں ہوئی ہونا تو وہاں پر بہت زیادہ کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے کسی نے گاڑی لی ہے کسی کے دو بچے ہو گئے آپ کا ایک ہے کسی کے پاس بچے نہیں ہیں کسی نے اپنا گھر لے لیا ہے اگر وہ خوشی کے لیے دکھا رہا ہے آپ کو کہ آپ خوش ہوتے ہو اور آپ پہ وہ شو آف نہیں کر رہا آپ کے اندر جیلیسی فیل نہیں کر رہا صرف اس لیے دکھا رہا ہے کہ آپ اس کی کلوز فرینڈ ہو کلوز ریلیٹیو ہو تو ناؤ اٹس اوکے لیکن اگر وہ شو آف کروانے کے لیے دکھا رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ اتنے سالوں میں تم کہاں کھڑی ہو اور ہم کہاں ہیں تو ایسے لوگوں سے نا آہستہ آہستہ کر کے اپنا تعلق تھوڑا کم کرتے جائیں اور پھر یہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور اپنی لائف میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ایکسپٹ کریں ان لوگوں سے کمپیئر کر کے آپ اپنے لائف پارٹنر سے اپنی میریٹ لائف کو ڈسٹرپ کریں اس سے بہتر نہیں ہے آپ سکون کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں لگ جائیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ریلیشنشپ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کا اپنے پارٹنر سے ریلیشنشپ سٹرونگ ہے تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ لیتے جاؤ گے ایک کے کر کے نہ کہ آپ دوسروں سے کمپیئر کریں اور اپنی لائف کو ایکسپٹ نہ کریں جو ہے جتنا ہے جیسا ہے اسے ایکسپٹ کریں اس میں شکر ادا کریں اور اپنا سٹرونگ ریلیشنشپ بنائیں دیکھیں کس طرح سے چیزیں خود سے خود آسان ہوتی جائیں گی اور آتی جائیں گی اور سب کچھ ایک دن آپ کو خود ہی مل جائے گا ہی لائف میں انکلوڈ کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو آپ کی باڈی کو بوسٹ ملتا ہو جیسے مجھے کافی پی کے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے یہاں پر میں کافی بنا رہی ہوں اور اس طرح سے میں کھول کافی بھی بنانا چاہوں گی تو جب بنا لوں گی اور یہ مکشر میں بنا کر رکھ لوں گی اور جب میں ہارٹ کافی بنانا چاہوں گی تو میں وہ بھی بنا لوں گی کافی پینے سے ایک آپ کے اندر انزائیٹی ختم ہوتی ہے ایک لیزی نیس جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے کبھی کام کر کے بھی اور کبھی فری رہ کے بھی آپ کے اندر ایک دپریشن اور لیزی نیس سا فیل ہوتا ہے تو کافی دور کرتی ہے چاکلٹ دور کرتی ہے اس لئے چاکلٹ انکلوڈ کریں یہ انزائیٹی اور دپریشن کو دور کرنے میں کافی مدد کرتی ہے اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرا بیوٹی روٹیٹر کافی پیتے پیتے میں نے اپنا بیوٹی روٹیٹر بھی سیٹ کر لیا ہے اور اگر آپ لوگ ابھی تک میری ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ایک لائک سے مجھے بوسٹ ملے گا اور آپ ان جانے نہ جانے ایک مجھے خوشی دے جائے تو اس طرح سے ایک دوسرے کو خوشیاں دیتے رہیں اور گھر میں تھوڑی بہت سیٹنگ کرنے سے بھی آپ ہیپینیس فیل ہوتا ہے ایک انرجی فیل ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ رینٹل اپارٹمنٹ میں رہتے ہو بڑا گھر ہے چھوٹا گھر ہے ون روم کا ہے ٹو روم کا ہے جتنا ہے جو ہے اس میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ چینجنگ کرتے رہے تو اس سے بھی کافی انرجی آتی ہے چینجنگ سے بھی اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو بھی یہاں پر میں بھی ہلکی بھولکی سے کچھ نہ کچھ چینجنگ کرتی رہتی ہوں اپنے بجٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ میں نے اپنے سٹنگ ایریا میں پارٹ رکھا ہوا تھا اور اب اس کو میں نے یہاں لکے رکھ دیا ہے تو اس طرح کا ابلوک آ رہا ہے تھوڑی سی سیٹنگ سے مجھے اتنا اچھا سا فیل ہو رہا ہے ہیپینس سا فیل ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیف کرنے سے بھی آپ کی بوڈی ہلتی بھی ہوتی ہے ہیپی بھی ہوتی ہے ہیلتی فوڈ میک یور مائنڈ ہیپی جب بھی آپ کھانا بنائیں تو اچھے مائنڈ کے ساتھ اچھے موڈ کے ساتھ بنائیں اس کے اندر اللہ تعالی خودی برکت ڈالنا شروع کر دیتا ہے دیکھیں آپ کو کھانا تو بنانا ہی ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ اپنی فیملی کے لیے کھانا بنانا چاہتے ہیں اور وہ بیٹ پہ ہیں یا کسی بھی وجہ سے انہیں سکن پرابلم ہے کھانا نہیں بنا پاتے وہ ٹیسٹ جو آپ خود سے ڈال اپ کرنا چاہتے ہو وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا دوسرے کے ہاتھ سے تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ نعمت دیئے کہ آپ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کھانا بنا رہے اور ڈینر بنا رہے تو اس کو ایک محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بنائیں اس ٹائم پیریٹ کو اچھے سے انجوائے کریں تو اس میں آپ کو ایک الگ سی خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی فیملی ممبر ہیلڈی کھانا کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کنجیوم کر رہے ہیں کتنی کانٹیٹی میں کنجیوم کریں آپ کو ہر چیز معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بھی آپ کے اندر ایک پوزیٹیف انرجی آتی ہے آپ اپنے لیے بھی کرتے ہو اپنی سکن کیئر بھی کرتے ہو اپنی فیملی کے لیے بھی کرتے ہو لیکن کچھ نہ کچھ سپیشل اپنے پارٹنر کے لیے جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں ایک خوشی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہو اس کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ کریں دیکھیں روٹین کا کھانا بنانا یا ان کے کپڑے پریس کرنا یا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ایک نارمل سی بات ہے انہی چیزوں کو تھوڑا سی سپیشل طریقے سے کر لینا جیسے وہ آفیس سے آئیں تو آپ شام میں آرہے ہیں تو ایک سنیک ٹائم ہوتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو کلا دیا لیکن آپ نے خود نہیں کھایا یہ دو کپ آف ٹی بنایا اور آپ نے ساتھ ان کے بیٹھ کے کپ شب بھی کر لی اور بچوں کو بھی بولا بیٹا پانچ سے دس میں ابھی باوہ کے ساتھ نہیں آنا انہیں ریلیکس کرنے تو وہ آفیس سے تھکے آئیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے چاہے پیاں ان سے پوچھیں کیسا دن گزرا تو اس سے انہیں بھی اچھا لگتا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے جیسے میرے ہزبن پورا دن ارلی مارننگ جاتے ہیں اور رات میں جب وہ آتے ہیں تو ہمارا ڈینر کا ہی ٹائم ہوتا ہے اور ڈینر ایک ساتھ کرتے ہیں تو یہاں میں چاہتی تو ایک بال نکالتی دو پلیٹس نکالتی اور اس طرح سے ہم کھانا کھا لیتے اپنی اپنی پلیٹس میں لیکن میں نے اسی کھانا کو ڈیفرنٹ سٹائل میں سرف کیا ہے اس سے وہ بھی خوش ہوں گے میں بھی خوش ہوں گی انہیں بھی اچھا لگے گا کہ اچھے طریقے سے مجھے سرف کیا ہے مجھے سپیشل سا فیل کروایا چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے اگر سامنے والے کو خوشی مل دیئے اس خوشی سے بھی آپ کے اندر ایک پوزیٹف انیرجی پیدا ہوتی ہے ایک پوزیٹف ایٹیٹیوٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ لائف گزارنے میں اچھا لگتا ہے نیکسٹ ہے فورگیٹ یور آل بین چاہے وہ آپ کی فیملی سے ملا ہو کلوز ریلیٹیف سے ملا ہو یا آپ کی خود کی مسٹیک کی کی وجہ سے انہیں آہستہ آہستہ بھولنا شروع کریں گے تو آپ خود سے آپ کی جو آج کی زندگی اس میں خوش رہنا شروع کر دیں گے اگر کلوز ریلیٹیف سے ملا ہے تو رات کو سوتے وقت انہیں اور سب کو معاف کر کے سوئیں تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی یادوں سے بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ لمحہ بھی آپ کو یاد نہیں آئے گا اور اسی طرح جو آپ کی خود کی مسٹیک کی وجہ سے وہ لمحہ جو آپ کے مائنڈ میں رہے گیا اس کو بھولنا شروع کریں گے تو زندگی خود سے آسان ہونا شروع ہو جائے گی پاسٹ پہ رہنے سے بہتر ہیں ہم اپنے پریزنٹ میں رہیں اور پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم اب اگر ہم فیوچر پہ کام کریں تو اس سے آنے والی زندگی کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی اچھی ہے دعا کرتے رہیے چاہے آپ کسی بھی دین کو فالو کرتے ہیں اپنے رب سے کنیکٹ رہیے اور دعا کے لیے نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے نہ پاک کی ضرورت ہوتی ہے نہ یہ کہ آپ لوگوں میں ہیں اکیلے ہیں آپ کبھی بھی اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ اپنی ہر بات لوگوں کو بتانے کے وجہ جائے اللہ تعالی سے ڈسکس کرے یہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہو اور اس سے بھی آپ کو کافی سکون ملتا ہے انزائٹی دور ہوتی اور آپ کی لائف میں بہت ساری خوشیاں خد بخد آنا شروع ہو جاتی ہیں تو لیج دعا ضرور کیا کریں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی آج کا بلوگ یہاں ہی اینڈ کرتی ہوں اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا ٹکیا اللہ فیض